السلام علیکم guys welcome to my channel ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں کا موسم بڑھتا جا رہا ہے تو اسی طرح لوگوں کی demand جو ہے وہ geeser پہ زیادہ ہوتی جا رہی تھی تو آج کا جو ہمارا topic ہے وہ ہم آپ کو Japanese heater کا جو ہمارا stock ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ آپ carton وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نیا container جو ہے وہ Japanese instant جو geeser ہوتے ہیں water والے geeser جو ہوتے ہیں وہ ہمارے پہنچ چکے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس کا review دیں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلو انگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور subscribe کریں تاکہ آنے والی ہماری جو بھی Japanese سے related کوئی product ہوتی ہے اس کی notification آپ تک جل پہنچ سکے تو یہ آپ simple یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ carton وغیرہ ہمارے جو ہے وہ Japanese geeser جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے جیپنیز geeser کا stock آ چکا ہے تو اس میں سے کوئی پیس تو ہمارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج ہم آپ کو جو ہے وہ گدام کا review دے رہے ہیں کہ ہمارے گدام میں جو ہے وہ یہ آپ پہ heater وغیرہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں heater وغیرہ بھی ہمارے آ چکے ہیں تو اسی میں جو ہے چند ایک پیس میں نے یہاں پہ کھول کے بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن ابھی جو ہمارے نیا stock آیا ہے اس میں سے میں آپ کو ایک carton کھول کے جو ہے وہ آپ کو proper طریقے سے چیک کرواؤں گا تو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا اور proper طریقے سے ہم آپ کو اس جیپنیز جتنے بھی ہمارے گیزر آتے ہیں اس میں اور چینہ والے میں جو ہے آپ کو فرق بتاؤں گا لیکن ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھے گا تو ابھی چلتے ہیں اس میں سے ایک ادھر جو ہے وہ carton کھولتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کس طرح کے model آئے ہیں اور کیا اس میں ہو بھی ہے تو وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں تو جیسے کہ فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے ایک carton جو ہے وہ آپ کے لئے open کر دیا ہے ابھی ان دونوں جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے stock message جنسا میں نے carton اس میں open کیا ہے تو ابھی اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کیسے یہ operate ہوتا ہے کیسے یہ چلتا ہے تو آپ کو مزید بھی بتاتا ہوں ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ان دونوں گیزر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے ایک ناپ دیوی ہے اور اس کے اوپر double دیوی ہیں تو اس کا فرق آپ کو بتاتا چلوں کہ چیز یہ دونوں ہی same ہے بلکہ companies وغیرہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں company بھی یہاں پہ یہ Tokyo gas اور یہاں پہ اس کے اوپر بھی یہ Tokyo gas لکھا ہوا ہے اس میں دو طرح کے model آتے ہیں ابھی یہ والا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے پانی کا pressure تھوڑا تیز ہونا چاہیے اس میں یہ یہ مطلب اس میں function ہے اس کے پانی کا pressure تھوڑا تیز ہونا چاہیے اسی لئے تب یہ آن ہوگا اور اس میں یہ والا جو model ہے اس میں اگر آپ کا یہ low pressure بھی ہے پانی کا بلکل low pressure بھی ہے تو آپ اسے low pressure بھی بھی چلا سکتے ہیں دونوں میں یہ والا فرق ہے ابھی اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مطلب لیٹر کا کیا حساب ہوتا ہے تو ابھی آپ کو وہ بھی بتایتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ نیچے والی سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ناپ دیوی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یہ جیسے ہی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک پانی ان کا دیا ہوا ہے یہاں پہ آؤٹ ہے اور یہاں پہ آپ گیس وغیرہ لگائیں گے اور اس میں آپ کو سب سے پہلے ہو بھی اس کی بتاتا چلوں کہ اس میں نہ لائٹر لگانے کی ضرور ہوتی ہے نہ مارچس وغیرہ بلکہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے یہ پانی میں نکلنا ہے تو یہ مارے بالکل ٹیس ہو کے آتے ہیں یہاں پہ ہم وہ ٹیس کر کے رکھتے ہیں یہاں پہ اس کے دو ایک سل لگتے ہیں اور باقی اس میں بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کو اس میں یہ فرق بتاتا چلوں کہ اس جیپنیز گیزر میں اور چینہ کے جو گیزر ہوتے ہیں اس میں بیسیکلی فرق کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارے پر جیپنیز گیزر آتے ہیں اس میں مطلب اریجنل جو ہے وہ کوپر لگا ہوتا ہے اور چینہ کے جتنے گیزر ہوتے ہیں اس کے یہاں پہ جو ٹینک لگا ہوتا ہے برنر ہوتے ہیں وہ سلور کے لگے ہوتے ہیں اس میں کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ کی سکیل وغیرہ آ جائے گی لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سکیل وغیرہ نہیں آتی اس میں آپ مطلب ہفتے بعد دو ہفتے بعد اس میں یہ آپ ناپ ایک دیکھ سکتے ہیں یہ والی یہ یہ والی ناپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے سروس کے لیے ہوتی ہے اس میں آپ سروس وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ پانی ان لگائیں یہاں پہ آؤٹ لگائیں اور یہاں پہ جو ہے گیس کا کنیکشن دے دیں اور ایسی لی جو ہے بے فکر ہو کے اسے چلائیں یہ جو ہے وہ چینہ کی نسبت چینہ والے گزر کی نسبت بہت اچھی چیز ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم یہاں پہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر کے پھر جو ہے اسے شاپ پہ ڈسپلی لگاتے ہیں تو یہ بار جو ہے ابھی کم مال آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی فریش سٹوک آیا ہے تو میں نے کہا آپ کو تھوڑی سی اس کی جو ہے انفرمیشن دے دوں ہمارے پاس جو نیا مال آیا ہے اس کی انفرمیشن آپ کو دے دوں تو یہ ہی ہمارا آج کا ٹاپک تھا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ امید کتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹ کر دو اور ہاں سب سے لاسٹ میں بتاتا چلوں کولیکٹ کرنے کے لیے 0308 5170090 نمبر پہ آپ کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور آل پاکستان میں جو ہے ہماری ہون ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آل پاکستان کے نمبر بھی مل جائیں گے جس بھائی کو چاہیے تو ہول سیل ریٹ پہ بھی مل جائیں گے اور جن بھائی کو ریٹیل میں چاہیے ایک اٹھ پیس چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا اون لائن آپ بکنگ بھی کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں شاپ بھائیرہ کا ایڈرس بھائیرہ منشن کر دیں گے اور بس آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ایسی طرح کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کومنٹ کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری جو بھی لیٹس ویڈیو ہوتی ہے اس کی نوڈیفکیشن آپ تک جلد پہنچ سکے تو تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ